بی جے پی کے جانب سے آج پانتھا چوک سری نگر میں پاتی کا یوم تاسیس منائے گیا پروگرام میں وقت پورٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشہ اندرابی نے شرکت کی حلقہ اسمبلی رالچوکی انجراد جے انجنئر ایجاز حسین نے بتایا کہ جمع کشمیر میں بی جے پی مضبوط ہو رہی ہے اور آنے والے الیکشن میں بی جے پی بہت سی سیٹوں پر جیت حاصل کریں گے باہتیا جنتہ پارٹی کی جیت کشمیر سے بھی ہوگی اور جس طریقے سے یہاں پہ جوائننگ ہوئی وہ یہ درشاتہ ہے کہ آج باہتیا جنتہ پارٹی وہ باہری پارٹی نہیں رہی بلکہ ہر ایک گھر کی پارٹی ہے ہر ایک فرد کی پارٹی ہے جس طریقے سے ہماری پارٹی کام کر رہی ہے پورے دیش بر میں وشیشت اور جمہو کشمیر میں میں یہ مانتا ہوں کہ آج جمہو کشمیر میں یہاں پہ بھی کمل کھلے گا اور بڑی خوش قسمتی کے ساتھ جس طریقے سے ہماری کاری کرتا جڑے ہے میں سب کو بتائی دیتا ہوں آج پردھان منتری جی نے جو آدھے گھنٹے کا باشن دیا پورے کاری کرتاؤں کو اس میں یہی لگا کہ یہ پارٹی دیش کی نہیں بلکہ بشو کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں کس طرح سے عام آدمی کے دل میں گھر بنانا ہے صرف پارٹی سیاست نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے بلکہ اپنے لوگوں کے جو مسئلے ہیں مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس اور وہی وشواس جیتنا ہے اور اسی کے ساتھ کام کرنا ہے آج فانڈیشن دے میں سب بی جی پی کاری کرتا ہوں وشوہ ہندو پریشت بجڑنگ دل نے ادھمپور میں ہنمان جائندی کے موقع پر ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی وی ایچ پی اور بجڑنگ دل کے سینگ ڈو کارکن نئے بسٹینڈ ادھمپور کے قریب کرگل ہنمان مندر کے باہر جمع ہوئی موٹر سائیکل ریلی کرگل ہنمان مندر سے شروع ہوئی اور ادھمپور کے مختلف بازاروں سے گزرنے کے بعد اسی مقام پر اختام پزر ہوئی شیوسینا ڈوگرا فرنٹ کے کارکنوں نے جمعوں میں احتجاج کیا مظاہرین پرائیوٹ سکولوں اور کتاب فروشوں سکول یونیفارم بیشنے والوں کے درمیان مبینہ گڑچوڑ کے خلاف نارے بازی کی احتجاج کیا انہوں نے الزام لگا کے کتابیں منتخب بکس ٹالز پر دستیاب ہیں اور وہ والدین سے اضافی رقم وصول کرتے ہیں انہوں نے ال جی انتظامیہ سے اس معاملے پر قور کرنے کی اپیل کی ہے اور مبینہ گڑچوڑ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی بھی مانتی ہے اور میں نے کل ایڈمیسٹریشن سے بات کری ہے سیدھی کاروائی کرو اور سیدھی کاروائی کر کے ان لوگوں کو اندھر کرنے کا پر trabajo کرو جو جنتہ کو لوٹنے کا پر answers کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا تو دھرنا لگاؤں گا ایسا نہیں ہوگا راجبون کے باہر جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا چیف سیکرری صاحب سے اپیل کروں گا ایسا نہیں ہوگا چیف سیکرری صاحب آگے ان سب وشو پر آگے بڑھ کر کے فرائیة کرتے ہیں اور دھیان کرشت کرنے کا پریہ سے کر رہا ہوں اس پر کاروائی کرو اور کاروائی کر کے ان دکانداروں کو کیوں ان سی آٹی کی کتابیں ہار دکاندار پر اویلیبل کیوں نہیں ہیں کیوں چند لوگوں کے پاس ہے تاکہ وہ منمانی کریں گیارہ زار آرسو ستان میں بارہ بارہ زار روپے کا بل بنا کر کے لوگ سر بلدنے کا پریہ سے کریں یہ پروف کے مادم سے آئے ہو پھر دو کتابیں نہیں ہیں باد میں ملیں گی یہ ساری باتوں کو لے کر کے چرچہ کرنے کا پریہ سے اور ایل جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے اپیر اور شریمان ڈویجنل کمیسٹر اور یہ جو ہماری ڈی سی اپنی لواسہ جی ان سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ کاروائی کرو ایسے آلیمنٹ کو پکڑ کر کے اندر کرو جو لوگوں کو لوٹنے کا پریہ سے کر رہے ہیں